ہائے ایویون اللہ بسمدر آکیڈمی کے لیکچر سیریز میں ہم آپ کو کشامدید کہتے ہیں آج ہم کانسٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے جو ٹاپ کیسز ہیں اس پہ بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کانسٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے جو ساتھ موسٹ امپورٹنٹ کیس لارز ہیں اس کے بارے میں جانکاری دیں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لا گیٹ کے کینڈیڈرز ہیں ان کے لیے یہ کیس لارز بڑے مفید ثابت ہوں گے یہاں پہ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن نے لا گیٹ کا جو سیلیبس ہے یہ کیس لارز اس کا حصہ ہیں یہ ویڈیو ہم سیون پارس میں بنائیں گے آج کا پارٹ ہمارا فیڈیشن آف پاکستان ورسس مولوی تمیز الدین کھان کیس کے حوالے سے ہے یہ کیس پاکستان کی پہلی کانسٹیٹوشنل اسیمبلی کے حوالے سے ہے جس کو گورنر جنرل آف پاکستان نے ڈیزول کیا تھا یہ کیس پیلڈی نائنٹین ففٹی فائیو ایف سی پیج دو سو چالیس پہ ریپورٹ کیا گیا ہے اس کیس کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا بیگراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جب پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تو اس وقت پاکستان کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں تھا لہٰذا پاکستان کو چلانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو اور انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کا حسہارہ لیا گیا اس وقت یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک آئین کی ضرورت ضرور پیش آئے گی لہٰذا اس وقت پاکستان کے آئین کو بنانے کے لیے پاکستان کی پہلی کانسٹیٹوین اسیمبلی تشکیل دی گئی جو دس آگست انیس سو سنتالیس میں مرض وجود میں آئی اس کانسٹیٹوین اسیمبلی کے دو بڑے مقاصد تھے پیلا تو یہ کہ وہ ایز ای فرسٹ انٹرم پائلیمنٹ کے طور پہ اپنا کام سر انجام دے گی اور دوسرا سب سے بڑا مقصد کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا بنانے کا سہارہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو چون تک یہ کانسٹیٹوین اسیمبلی اپنا کام بخوبی سر انجام دیتی رہی یہ وہ دور تھا جب ملک گلام محمد پاکستان کے گورنر جنرل اور خواجہ نازم الدین پاکستان کے پرائیمنسٹر کی حیثت سے اپنے فراج سر انجام دے رہے تھے یہ انیس سو چون کی دہائی تھی کہ جس میں گورنر جنرل نے پرائیمنسٹر خواجہ نازم الدین کو سیکشن دس انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے تحت ریمو کر دیا اور مسٹر محمد علی بوگرا نیکس پرائیمنسٹر کے حیثت سے اپوائنٹ کیے گئے مسٹر محمد علی بوگرا نے پرائیمنسٹر ہونے کے بعد انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے سیکشن دس کو ریپیل کر دیا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی گورنر جنرل پرائیمنسٹر کو کبھی ریمو نہ کر سکے یہ وہ دور تھا کہ جس میں مولوی تمیز الدین خان کانسٹیٹوین اسیمبلی کے پریزیڈنٹ کے حیثت سے اپنے فراز سرانجام دیتے تھے ان اسی وقت کانسٹیٹوین اسیمبلی نے انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو میں ایک امیڈمنٹ سیکشن دو سو تیس ایکی کر دی تھی مگر وہ امیڈمنٹ ویڈاوٹ دی اسینٹ آف گورنر جنرل کی گئی تھی جس کی وجہ سے ملک میں کانسٹیٹوشنل ایشیوز نے جنم لینا شروع کر دیا اور ریزلٹنٹلی اکٹوبر چوبیس انیس سو چون کو گورنر جنرل نے کانسٹیٹوین اسیمبلی کو ڈیزال کر کے ایک نیو اسیمبلی تشکیل دے دی اور دوبارہ منسٹری ری کانسٹیٹوٹ کر دی میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اسی ڈیزولیشن آف کانسٹیٹوین اسیمبلی کی وجہ سے الیکشن آف نیو اسیمبلی کی وجہ سے اور منسٹری کی ری کانسٹیٹوشن کی وجہ سے ای مولوی تمیز الدین خان کا کیس وجود میں آیا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس امینڈمنٹ کے تحت سپیریئر کورس کو کچھ ایسی رٹس تھی جن کا پاور دے دیا گیا تھا جب گورنر جنرل نے کانسٹیٹوین اسیمبلی کو ڈیزول کر دیا تو مولوی تمیز الدین خان نے اس ان کیس ایکشن کو چیلنج کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی اس پیٹیشن میں دو قسم کی رٹس کی استعداد کی گئی تھی نمبر ون ریٹ آف مینڈمس اور نمبر ٹو ریٹ آف کوارانٹو ریٹ آف مینڈمس کا مطلب کسی کو کسی ایکش سے روکنے کا ہوتا ہے اور ریٹ آف کوارانٹو کا مطلب کہ انڈر وارٹ آتھارٹی سمتھنگ ہیز بین ڈن با اینی آفیشل پارسن اس کیس میں ریٹ آف مینڈمس اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ فیڈل گورنمنٹ کو اس پروکلیمیشن پہ عمل کرنے سے روکا جا سکے اور ریٹ آف کوارانٹو اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ فیڈل گورنمنٹ سے تاکہ گورنر جنرل سے یہ پوچھا جائے کہ انڈر وارٹ آتھارٹی دے ہیو اپوائنٹڈ سم نیو منسٹرز اس کیس میں یہ کلیم کیا گیا تھا کہ گورنر جنرل کو کوئی بھی آتھارٹی نہیں ہے کوئی بھی پاور نہیں ہے کہ وہ پروکلیمیشن ایشو کر سکے یا کہ وہ آئین ساز اسیمبلی کو ڈزال کر کے ایک نئی اسیمبلی تشکیل کر سکے یہ کیس جب کوٹ میں لائے گیا تو فیڈل گورنمنٹ یا گورنر جنرل کا جو موقفتہ کوٹ میں وہ یہ تھا کہ جو آئین ساز اسیمبلی نے سیکشن دو سو تئیس اے کی انڈین ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے وہ گورنر جنرل کے اپروال کے بغیر کی ہے لہٰذا کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ جو گورنر جنرل کے اپروال کے بغیر کی گئی ہے اس کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ کوٹس میں ان انفورسیبل ہے لہٰذا اس کنٹینشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے مولوی تمیز ادین خان کیس کو ڈیفینس کرنے کا فیصلہ کیا دونوں فریقین کو سننے کے بعد ہنربل ہائی کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو فیڈرل لیجسلیچر کے قانون ہیں ان کی اپروال کے لیے گورنر جنرل کا ہونا لازمی ہے جبکہ جو قانون آئنساز اسیمبلی بناتی ہے ان کی اپروال گورنر جنرل سے ہونا لازمی نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ آئنساز اسیمبلی کے جو قانون ہے اس کو صرف اور صرف پریزیڈنٹ ہی اتھینٹیکیٹ کرنے کا مجاز ہے اور جب یہ پریزیڈنٹ سے اتھینٹیکیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ گزیٹہ پاکستان میں پبلش کر دیے جاتے ہیں آنوربل ہائی کورڈ نے یہ بھی ڈیسیشن دیا کہ گورنر جنرل صرف اور صرف فیڈرل لیجسلیچر کے قانون کو اپروو کر سکتا ہے جبکہ کانسٹیٹوشنل لاز کو صرف اور صرف آئنساز اسیمبلی باز کرتی ہے کیونکہ آئنساز اسیمبلی کی حیثیت ساورن باڈی کی حیثیت رکھتی ہے لہذا کورڈ نے گورنر جنرل کے اس ایکشن کو اس ڈیسولیشن آف کانسٹیٹوشن اسیمبلی کے ایکشن کو گیر کارونی قرار دیتے ہوئے ان کو اس عمل سے روک دیا گیا لیکن گورنمنٹ نے آنوربل ہائی کورڈ کے اس فیصلے کو آنوربل سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا آنوربل ہائی کورڈ نے سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ سسپین کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ گورنر جنرل ساورن آتھارٹی ہے اس کو رویل اسینٹ حاصل ہے اور کوئی بھی قانون جو کانسٹیٹوین اسیمبلی بناتی ہے اس کی اپرویل گورنر جنرل سے ہونا لازم ہے وہ مزید یہ ڈیسیشن دیا کہ جو مولوی تمہیز الدین خان نے سیکشن دو سو تیس اے کا ایٹ کیا ہے انڈین ایکٹ میں وہ ویڈاوٹ ریٹیفیکیشن ویڈاوٹ اسینٹ آف گورنر جنرل ہے لہذا وہ قانون کی حیثت نہیں رکھتا ہانوربل سپریم کورٹ کے پانچ ججو میں سے چار ججو نے گورنر جنرل کی اسینٹ کو گورنر جنرل کی اپرویل کو لازمی قرار دے دیا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ چار ججو نے یونینمسلی گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ ایک جس صاحب جن کا نام ایلوین روبرٹ کارنیلس تھے انہوں نے یہ ڈیسینٹ اپینین دیا کہ پاکستان انڈیپننٹ کنٹری ہے جو کامن ویلٹ میں سیچوئٹ کرتا ہے لہذا آئنساز اسیمبلی میں بنائے گئے جو قانون ہیں ان کی اسینٹ گورنر جنرل سے لازمی نہیں ہے اس کیس کا فیصلہ چار جزوں میں یونانیمسلی گورنر جنرل کے فیور میں دیتے ہوئے مولوی تمیز الدین کیس خارش کر دیا اس کیس کو پاکستان کی کانسٹیٹوشنل ہسٹری میں ایک آئینی اور ایک تاریخی ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو مولوی تمیز الدین کیس بڑے اچھی طریقے سے سمجھ جا گیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسٹیٹ ورسل توسو اندردس جو پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ایٹ سپریم کورٹ فائیو دبل تھری پیج پہ ریپورٹ کیا گیا تھا اس پہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی